نمسکار دوستو بہت بہت سواگتہ یہ بناتے ہیں چنے کی دال کی تہدی جو کی بہت سوادشت ہوتی ہے یہ ہم نے کوکر پین لیا ہے اور اس میں تیل ڈالا ہے اور تیل گرم ہو گیا ہے اس میں جیڑا ڈالا ہے اور جیڑا ڈالنے کے بعد اس میں ہم مرچ ڈالیں گے ہری مرچ دو تین کٹ کیا ہوا اور اس میں حلدی دھنیا گرم مسالہ اور ہین یہ چیزیں ڈال کے پھر ان کے ساتھ میں دو ٹماٹر کٹے ہوئے اور کری پتہ ہم نے دال چنے کی دال جو ہے اس کو بھیگا دیا تھا برابر ماترہ میں اتنا ہی دال اتنا ہی چاول لے کر کے دس پندہ میرٹ کے لیے دال بھیگا دیا تھا اور چاول واش کر کے رکھ دیا تھا یہ ہم نے دال ڈال دیا ہے اس میں چاول بھی ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے لو میڈیم فلیم رکھنا ہے گیس کو اور اس کے بعد اسے چلاتے رہنا ہے لگاتار جسے جلے نہ پائے نیچے بہت ہی تیسٹی تہری بنتی ہے چنے کی دال کی تو اس طرح سے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی جیسا کہ ہم چاول میں ڈالتے ہیں اس سے بس تھوڑا سا زیادہ یا اتنا ہی پانی اگر آپ کو تھوڑی گیلی پسند ہے تھوڑا زیادہ پانی ایڈ کریں اگر آپ کو بل بل چاول کی طرح تہری پسند ہے تو آپ کم پانی ایڈ کریں تو دوستو اس طرح سے آپ تھوڑا سا مکس کر لیجئے بہت ہی تیسٹی تہری بنتی ہے ہم نے اس میں نمک ٹماٹر کی ساتھ ڈال دیا تھا تھوڑا سا ابھی پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑا نمک اور ڈالیں گے تیسٹی اکارڈنگ اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پھر ہم اب اس کے ڈھککن کو بند کر دیں گے اور ایک سے دو سیٹیز کو ہم لگا لیں گے پھر اس طرح سے ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے تہری دیکھیں کتنی سندر دیکھ رہی ہے نمسکار